بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزز ناظرین بہت شکریہ آپ کا میرے یوٹیوب چینل تیل می ڈویم پر آنے کے لیے موزز ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و امار میں رکھے خوابوں کی سلسلے میں آج ہم پھر ایک بہت اہم ٹوپک لے کر آئے ہیں خواب کے اندر پیسوں کا دیکھنا اس خواب کو دیکھنے کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں اگر آپ بھی ان تعبیرات کو جانا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے تاکہ آپ تمام تعبیریں بہ آسانی معلوم کر سکتے ہیں تو بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب خواب کے اندر پیسوں کا دیکھنا اگر کوئی شخص خواب میں مرد ہو یا عورت روپے پیسے دیکھے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہوگا ایش و عشرت ملے گی قوت میں اضافہ ہونے کی طرف اشارہ ہے اور اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں مال کو ضائع کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ شخص لوگوں کو نصیحت کرے گا مگر لوگ اس کی نصیحت کو قبول نہیں کریں گے یعنی مانیں گے نہیں اسی طرح اگر کوئی شخص خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ اس نے ہاتھ میں پیسے پکڑے ہوئے ہیں تو یہ اس بات کی طرف کیا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو علم دین بہت زیادہ عطا فرمائے گا اور ضروریات زندگی وافر مقدار میں عطا فرمائے گا اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں بہت زیادہ پیسے دیکھتا ہے تو یہ رنج و غم میں مبتلا ہونے نیکی کے کاموں سے دور ہونے کی نشانی ہے اور اسی طرح اگر کوئی شخص خواب کے اندر روپے پیسے کا مالک ہو یعنی ایسے پیسے جو گینے جا سکتے ہوں بہت سانی گینے جا سکتے ہیں رزق میں اضافہ ہونے خوشحال ہونے کی علامت ہے اور اسی طرح اگر کوئی شخص ان گنت روپوں کا مالک ہو یعنی ایسی دولت ایسے پیسے جو گینے سے کاثر ہو تو یہ مشکلات میں گرفتار ہونے رنج و غم میں مبتلا ہونے کی علامت ہے اور اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں روپے بانٹے یعنی روپے پیسے بانٹے تو یہ رنج و غم دور ہونے خوشحال ہونے رزق میں ترقی ہونے دلی مراد کے پورے ہونے بیماریوں سے نجات پانے مال و دولت میں اضافہ ہونے کی علامت ہے اگر کوئی مرد یا عورت خواب کے اندر روپے یا پیسے سنبھال کر رکھے تو یہ کوئی کنیز یعنی غلام نونڈی نکرانی رکھنے تنگ دستی دور ہونے راحت پانے کی علامت ہے اور اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پیسے گم ہو گئے ہیں تو یہ صحابہ خواب کے حق میں بہتر خواب نہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یا تو اس کے پیسے چوری ہو جائیں گے یا کسی قریبی رشتہ دار کی موت واقع ہو جائے گی اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس کو پیسے ملے ہیں خواب کے اندر پیسوں کا ملتے ہوئے دیکھنا یہ اس بات کی تبیر ہے کہ اس کو نیک فرزند یعنی اللہ تعالی اس کو نیک بیٹا عطا فرمائے گا اور رت میں اضافہ ہوگا اور نفع پائے گا اور اسی طرح اس کے بارے میں حضرت امام ابن سری رحمت اللہ فرماتی ہیں کہ پیسوں کا خواب کے اندر دیکھنا یہ لڑائی جگڑا اور رنجو غم کی علامت ہے اور اسی طرح اگر کوئی شخص خواب کے اندر روپے پیسے چوری کرے یا اس کے روپے پیسے چوری ہو جائیں تو یہ مقروض ہونے مسیبت میں گرفتار ہونے یا پھر قید ہونے کی علامت ہے اور اسی طرح اگر کوئی شخص خواب کے اندر روپے پیسے کمائے محنت کر کے حاصل کرے تو یہ نیک نام ہونے یعنی کہ نیک نام ہونے رزق حلال ملنے اللہ کی مدد حاصل ہونے رنجو غم مشکلات دور ہونے کی علامت ہے یہ طرح اگر کوئی شخص خواب کے اندر حلال روپے کمائے یعنی کہ حلال کمائی اکٹھی کرے رکھے تو یہ برکت پانے رنجو غم دور ہونے اسمانی بلاؤں سے محفوظ ہونے کاروبار میں خوشحالی ہونے کی علامت ہے اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں حرام کمائی کے پیسے حاصل کرے تو یہ خواب صاحبے خواب کے حق میں بہتر نہیں یہ مشکلات میں گرفتار ہونے رنجو غم پانے اور بیماریوں کا سامنا کرنے کی طرف اشارہ ہے اور اسی طرح اگر کوئی شخص غربت کی حالت میں پیسے دیکھتا ہے تو یہ اس کی ضروریات پوری ہونے کی علامت ہے آج کی ویڈیو کی ویڈیو کا اختتام یہی پر کرتے ہیں اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ فیمان اللہ